السلام علیکم میں مصر فاتیم آد محرم اسپیشل میں دیکھیا شکر کے چونگے لے گئے اتنی اچھی اور بہترین سے ریسیپی اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہیں ضرور بنائیے کھئی اور ہاں بتائیے گا ضرور میرے ریسیپی کیسے لگی اگر اب تک آپ نے میرے چنل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چنل سبسکرائب کر لیجی اور ہاں میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چھلی ہم اس کا بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں شکر کے چونگے بنانے کے لیے دیکھیں میں لے رہے ہوں سو گرام شکر اور سو گرام میں آٹا لے رہے ہوں گیہوں کا آٹا لے رہے ہوں میں مہتہ نہیں لے رہے ہوں اب مہتے میں بھی بنا سکتے ہیں گیہوں کے آٹے میں بہت بہترین بنتے ہیں اور یہ دیکھیں میں لے رہے ہوں یہ لائچی پوڈر یہ میں ہاف چمچ لی ہوں اور یہ دیکھتے ہیں پہنچ چمچ تھوڑا سا نمک دو چھٹ کے نمک لوں گے میں اور یہ دیکھیں ایک چھوٹا کٹھوری میں جو لے رہے ہوں یہ گھی ہے یہ ٹالا گھی ہے جسے میں نے گرم کر کے رکھ لیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں پچاس گرام میں کھوپ رہا لے رہے ہوں چلی اسے بھیگانے کا تاریخہ بتاتی ہوں میں جس طرح ہم روٹی کاٹا بھیگاتے ہوں اسی طرح بھیگانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں نمک ایٹ کر لے ہوں میں یہ ہے گھی بس تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گے میں دیکھ کر یہ پتلا نہیں ہونا ہے ہم روٹی کاٹے کی طرح بھیگانا ہے سے تھوڑا میں نے پانی ایٹ کیا ہے یہ مہرم سپیشل ہے یہ کھانے میں بہت بہترین ہوتے ہیں آپ لوگ ضرور بنائیے بہت اچھی ریسے پی ہے یہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طریقے سے اچھے سے ملائم طریقے سے میں نے اسے گون دیا ہے چلے میں نے آٹے کو گون دیا ہے میں اسے ایک سٹ رکھ دوں گی میں نے روٹی دال دی ہے تب میں پر جیسے کہ ہم پراتا بناتے ہیں اسی طریقے سے یہ بنانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سٹ پک گیا ہے اب میں اس میں اصلی گھی ایٹ کر رہے ہوں بس آپ میں سے سیک لوں گے اچھے سے ایک سٹ اچھے سے سیک گیا ہے میں دوسری طرح پی اصلی گھی لگاؤں گی یہ دیکھ سکتے ہیں روٹی ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طریقے اس کا ڈیزن بنا رہے ہوں دیکھیں یہ گرم گرم میں ہی بنانا اگر یہ تھنڈا ہوگا تو یہ نہیں بنیں گے اسی لیے دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے کس طریقے اس کا ڈیزن بنا دیا ہے اس طریقے سے کرنا ہے کچھ زیادا کچھ بھی نہیں کرنا ہے اسی طریقے سے رونڈ اس کے دیکھیں ڈیزئن بنانا ہے اس کے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا سارا ڈیزئن بن چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کا سارا اچھے سے ڈیزئن بن گیا ہے اب میں اسے شکر میں اٹ کر دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹے کپ کیوں تا میں نے پانی اٹ کیا ہے اب اس میں دیکھیں میں شکر اٹ کر رہے ہوں ساتھ میں میں ڈا رہے ہوں الائچے پورڈر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چاشنی بن کر ریڈی ہے زیادہ ہمیں سے گاڑی نہیں کرنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریق سے میڈیم رہنی ہے چاشنی بن کر ریڈی ہے ایک سٹ ہماری روٹی بھی ریڈی ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں چاشنی بن کر رہے ہوں اس طریقے سے بس اسے گرما گرم کھانا ہے تھنڈا کر کر نہیں کھانا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی یہ سوکھا ناریل دیکھیں بس اسے آپ جس میں جب ہی بھی بنا لے گرم گرم کھائیے بہترین سے رسے پی ہے یہ زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا ہے یہ بنانے کے لیے بچوں کو تو بہت پسند آتا ہے چلیئے مہرم سپیشل میں میں نے خاص بنایا ہے شکر کے چونگے شکر کے چونگے ریڈی ہے یہ تینی اچھی اور بہترین سے رسے پی آپ لوگ بنائیے کھائیے اور ہاں بتائیے گا ضرور میں رسے پی کیسے لگی انشاءاللہ میں نئی سے اچھی سے اچھی رسے پی کے ساتھ پھر ملاقات کروں گی اللہ حافظ